بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فیمیناس کیچن سب سے پہلے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فٹا فٹ سے سبسکرائب کرلیں ساتھ میرے چیز دیوی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہت سانے آپ تک پہنچ سکیں تو آج کی ہماری ریسپی ہے نمکین سوئیاں آپ یہ دیکھیں کتنے مزے کی یہ لگ رہی ہے کتنے کھلی کھلی بنی ہوئی ہے بہت ہی کام انگریئنٹس میں ہم اس کو تیار کریں گے یہ آپ اس کو لنچ باکس میں بچوں کے دے سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزدار قسم کی ریسپی ہے اور اس میں جب سبزیاں ہم جو اس میں ایٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ غزائی سے بھرپور بھی ہوگی تو جو انگریئنٹس میں ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو چلیئے سارٹ کرتے ہیں اب سوئیاں کو بائل کرنے کے لیے میں نے کڑائی میں پانی ڈال دیئے پانی جیسے بائل ہوگا ہم اس میں تھوڑی سی جو سوئیاں دو ستیر منٹ کے لیے بائل کر لیں گے پانی کو اٹھتے سے بائل آ دیئے اور میں پیکٹ میں سے جو سوئیاں وہ اس میں نام دیئے اور یہ جو سوئیاں یہ موٹی والی ہے اور اس ریسپیک لیاں بھی موٹی میں سوئیاں جو سوئیاں بائل کریں اب سوئیاں کو بائل کر رہا ہے ہم اس میں ون ٹی سپون میں ڈالوں گی نمک اور ون ٹی سپون میں جائے گا کوکنگ اوائل اس کو میں سرف دو سے تیر منٹ کے لیے بائل کرنے اور پھر ہماری ریڈی ہو جائیں گی اس کو سرف دو سے تیر منٹ کے لیے بائل کریں تو یوں دیکھیں یہ سمیئے بائل ہو گیا اب میں ان کو سٹین کر لوں گی پکایا ہے اب میں دو ستی ٹی سپون کو کنگ وائل کر رہا ہوں دیکھیں اس کو گھر میں دیتے ہیں اب میں اسپیں ہاف تیسپون زیرا رہا ہوں زیرا ہمارا اس میں ہمارا فرائی ہو گیا اب میں اس میں پیاز آگئی بھی یہ میں نے گرین اونین ہے اس کو وائٹ پارٹ لیں گے ہم کھلک کریں گے اور 1 تی سپور میں اس میں لسل نگر کا پیز رہا ہوں گے 1 تی سپور سے تھوڑا کام ہے پیاز ہمارا لائٹ سا براؤن ہو گیا اب میں اس میں ہاف ٹوماٹر ڈال دوں گی 2 کٹی بھی ہری ملچیں 1 تی سپور میں اس میں جائے گا نمک 1 تی سپور سے تھوڑا سر زیادہ جائے گا اس میں کرش ریٹ چیلی 1 تی سپور میں اس میں ڈالوں گی حلدی اس کو ملچ کریں گے اب ہاف کپ پیٹس میں ڈالیا ہے میں نے آلو اور ہاف کپی میں اس میں مٹر ڈال دی ہیں یہ دونوں بوائل کی ہوئے ہیں ہاف کپ پیٹس میں ڈالوں گی ہاف کپ پیٹس میں ڈالوں گی تاکہ جو ہماری مسالے ہیں وہ جلے نہیں ہمیں 1 تی سپور سے کالی ملچ ایڈ کروں گی اس کو لسک کر لیں گے ہاف کپ پیٹس میں ڈالوں گی مسالہ جسے بھون گئے اب میں اس میں سوہیاد کریں گے بسکنا رکھیں گے اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے اسے سلو کر دیئے اب اچھے میں اس کو بچھ کریں گے اس کو میں نے اچھے سے ٹاؤس کر لیے اب جو ہافتر وارٹر پڑتا ہوں میں نے اسے پہنچے ٹیسٹ آئے گا اوپر سے یہ ریٹ والا جو اس کا پاٹ ہے اس سے بڑا اچھا یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا اب اس کو میں تقریبہ 5 منٹ کے لیے دھم پے رکھوں گی جو سپائسی ہیں وہ آپ نے ٹیسٹ کی ساب سے اور کم جائے زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ دم پے رکھنے کے لیے لیے اب میں اس میں 2 لیمن سپیس کر دوں گی یہ جو لیمن ہے یہ آپ چاہے تو یوز نہ کریں لیکن میں چھوڑا چھوڑا سپائسی سا اس کا فلیور دے رہی ہوں اس کو دم پے رکھیں گے تو ہماری مسالے دار گرما گرم جو سوئی ہیں وہ ریٹ ہو جائیں گے ہم اس کو دم پے رکھیں گے تقریبہ 3 سے 4 منٹ کے لیے خلے میں نے اس کے بھی کچھ فروہ کر دیا تو دیکھیں تقریبہ 5 منٹ ہو گیا سواری 3 منٹ ہو گیا اب اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی کھلے 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 سوئیاں ہماری تیار ہوئی ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ہرا پیاس یہ جو میرا گریور پاٹ ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے دکھنے میں ماشاءاللہ سے ملکو ریڈی ہو گئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اب پلیز میری ریسپی کو اپنے فرینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ